اسلام علیکم آج میں افتار شیئر کر رہی ہوں ویچ مسالہ چیز سینوچ کی ریسیپی جو گھر پر ہم پین میں آسانی سے بنا سکتے ہیں تو آپ اسے افتاری میں ضرور بنائیے گا تو چلیے بناتے ہیں ویچ مسالہ چیز سینوچ اور اس سے پہلے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور نئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھلیں یہ ریسیپی بنانے کے لئے میں نے لے لیا ہے ساتھ میڈیم سائز کے ابلے ہوئے آلو آلو کو ہمیں کر لینا ہے میش یہ سارے آلو ہم نے میش کر لیے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ مسالے تو مسالے میں ہاپ ٹی سپون لے لیے کشمیری لال مچ پاوڈر ون فور ٹی سپون امچور پاوڈر ون فور ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر تھوڑا سا کالی مچ کا پاوڈر اور نمک لیں گے سواد نوسار تو سب ہی مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھ میں ایڈ کریں گے دو سے تین ہری مچ باری کٹی ہوئی اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا باری کٹا ہوا پاوڈر مسالے ہم نے بس اس میں تھوڑے ہی ایڈ کرنے ہیں اس سے ہی بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور تیکھے بن کے لیے ہم نے اس میں ہری مچ کا استعمال کیا ہے تو ان سب ہی مسالے کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں سب ہی مسالہ ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے چٹنی بنانے کے لئے دو ہری مچ تین لیسٹ کی کٹی تھوڑا سا کھوڈینا اور تھوڑا لے لیا ہے ہرہ دھنیا اسے گرائن کر کے ہم اس کی چٹنی بنا لیں گے جو ہم لگائیں گے بریڈ کے اوپر یہ دیکھیں چٹنی بھی ہماری گرین والی تیار ہے تو اب ہم لے لیں گے بریڈ اور بریڈ پہ ہم لگا لیں گے مسکا یعنی بٹر تو دونوں طرف ہمیں بریڈ پہ دیکھیں اس طرح سے مسکا لگا لینا ہے ہم نے بٹر لگا لیا اب ہم اس پر لگائیں گے ہری چٹنی جو ہم نے تیار کی تھی وہ ہری چٹنی میں میں نے پودینہ کم لیا ہے اور ہرا دھنیا زیادہ لیا تھا تو دونوں طرف ہم لگا لیں گے ہری چٹنی اچھی طرح سے کر لیں گے بریڈ کے اوپر سپریڈ اور اب ہم اس پر رکھ دیں گے آلو کی جو ہم نے فیلنگ تیار کی تھی وہ تو یہ دیکھیں آلو کی فیلنگ ہماری کتنی اچھی تیار ہوئی ہے اسے ہم بریڈ کے اوپر لگا لیں گے اور یہ ہم نے بریڈ کے اوپر لگا لیا ایک ہی بریڈ پر ہمیں یہ لگانا ہے اب ہم اس پر رکھیں گے کیپسیکم بارک کٹا ہوا مجھے سینوچ میں کیپسیکم کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کے لئے اپشنل ہے آپ چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں یا ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے بارک کٹا ہوا کیپسیکم ایڈ کر دیا اب ہم اس پر رکھیں گے کوکمبر پتلے پتلے پیسے پر کٹ لیا ہے میں نے ٹماٹر رکھیں گے تو ککڑی ٹماٹر رکھنے کے بعد ہم رکھ دیں گے پیاس اور اس پر ہم تھوڑا سک چاٹ مسالہ سپرنگل کر لیں گے اور یہ ہم نے لے لیا ہے چیز تو ہم اس پر چیز گریٹ کر لیں گے ہم نے اچھی طرح سے چیز کو یہاں پر گریٹ کر لینا ہے ہم نے چیز کو گریٹ کر لیا ہے اب ہم اسے کور کر لیں گے دوسرے بریٹ سے اور بریٹ کو اس طرح سے اوپر رکھ دیں گے ہلکا سا ہم اسے پریس کریں گے اور یہ میں نے پین گرم کرنے رکھ دیا تھا تو پین گرم کر لیا ہے میں نے اور لو فلیم پر اب ہم اسے کریں گے فرائے تو فرائے کرنے سے پہلے ہم ایک طرف لگا لیں گے بٹر اور جس طرف ہم نے بٹر لگایا ہے وہ جگہ ہم نیچے رکھ دیں گے پین پہ رکھ دینا ہے اور اب ہم اسے سیک لیں گے اور دوسری طرف بھی ہم جو بریٹ ہے اوپر کی طرف اس پہ بھی ہم مسکا لگا لیں گے تاکہ جب ہم پلٹیں گے تو دونوں طرف سے وہ اچھے سے فرائے ہو تو ہلکا سا گولڈن کلر ہونے تک ہمیں فرائے کر لینا ہے تاکہ اس پہ گریل مارکس بھی آ جائے آپ نورمل پین پہ بھی اسے کر سکتے ہیں ٹوست تو یہ دیکھیں کتنے اچھے گریل مارکس آ گیا ہے ہلکا سا ہمیں اس طرح سے دیکھیں پریس کرنا ہے اور لو فلم پر ہی ہمیں اسے پکانا ہے تو لو فلم پر پکے گا تو اس اچھی طرح سے گریل مارکس بھی آئیں گے اور جلے گا نہیں اور یہ دیکھیں ہمارا ویچ مسالہ چیز سینوچ بن کر تیار ہے تو اب ہم اسے کر لیں گے کٹ تو یہ ہمیں کٹ کر لیا اور یہ ہمارا بہتی دیلیشیس ویچ مسالہ چیز سینوچ گھر پر ہی بن کر تیار ہے تو آپ چاہے تو اسے اوپر سے بھی چیز ایڈ کر لیں اور آپ سرف کریں اسے سوس کے ساتھ اور آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور اس سارے میں سے ضرور ٹرائے بھی کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی